موسیقی 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 کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو بعض سیکٹر ہیں جیسے سگریٹ سیکٹر ہے سگریٹ سیکٹر میں سگریٹ سیکٹر کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ بہت ہائی ہے وہ ہائی ٹیکسیشن کی وجہ سے لوگ اس میں چوری کی طرف جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہیں سگریٹ کی کافی جگہ پہ قائم ہو گئی خاص طور پر کے پی پروونس میں اور پھر وہاں پر جو برینڈڈ سگریٹ جو ہے وہ ان لیگلی بھی منوفیکچر کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے غالباً اس میں ایک ریسنٹلی نون انٹروڈیوز کیا تھا ٹیئر تھری ٹیر تھری کی وجہ سے بھی جو ہے ٹیکسیشن میں بہت بڑی چوری ہو رہی تھی بہرحال مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں کچھ حکومت ردو بدل کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو سگریٹ انڈسٹری میں جو ٹیکس کی چوری ہے اس کو روکا جا سکے اچھا اب زبیر صاحب یہ میں اوورال بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو ایکسپورٹس کی فگرز بتائی گئی ہیں کیونکہ میں ابھی سمان شاہ صاحب پوچھا تھا کہ لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ جی فگر فجنگ ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ بتایا گیا کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ چوبیس سو سے زائد ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ فگر درست ہے کیونکہ ایکسپورٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑا پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جناب کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے ایکسپورٹس ہو نہیں رہی اور بڑے بورے حال آتے ہیں دیکھئے اس وقت جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا اس سال جو بھی مجھے لگتا ہے تقریبا پورا ہو جائے گا آپ نے چوبیس کا کہا میرا اندازہ ہے کہ تقریبا تیئی ساڑھے تیئی سرب ڈالر تک ہو جائے گا اس سال جو ایکسپورٹس ایکسپیکٹڈ ہیں اگر آپ آج کا نمبر بھی دیکھیں جو گورنمنٹ نے ریلیس کیا ہے وہ ہے نو مہینوں کی جو ایکسپورٹ ہے وہ سیونٹین پوائنٹ ون بلین ڈالرز کی ہے اگر آپ اسی پرپورشن سے ایکسپیکٹ کریں کہ بقایہ تین مہینے اپریل میں جون میں بھی ایکسپورٹ اگر ون پوائنٹ ایٹ ایٹڈ بلین ڈالر پر مند ہو تو یہ اراؤنٹ پوائنٹ پوائنٹ فائنٹ بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی تو اس میں کوئی فجنگ کی بات نہیں ہے کیونکہ میرا خود بھی ایکسپورٹرز اور ایکسپورٹ ایسوسیشن سے آہ قریبی رابطہ ہے تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سم سمگویر اراؤنٹ پوائنٹ پوائنٹ فائنٹ فائنٹ بلین ڈالر کے قریب ایکسپورٹ ہوگی پلس دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت کورٹن کی پرائیسز بھی دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے روئی کی قیمت جو ہے قریب ایٹی فور سینٹس کے قریب چلی گئی ہے اور پلس یہ جو کرنسی کی ڈیویویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے پہلے سے کافی بہتر پوزیشن میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ساڑھے تئیس ہے آئندہ سال آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی زیادہ اضافے کی توقع ہے اچھا زبیر صاحب آپ نے بات کی ایک سپورٹس کی جو دادو شمار ہے اس کے مطابق جو انپرسیڈنٹڈ ہم کو بتیس ارب ڈالر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اگر ہماری ایک سپورٹس ٹھیک ہیں تو پھر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے دیکھیں ایک سپورٹ مسئلہ یہ کہ ہم ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اس سال کے اندر ہماری امپورٹ آن ایوریج فائل بلین ڈالر رہ منت ہے تو آپ دیکھیں گے جب جون ایٹین کلوز ہوگا تو ہماری ایک سپورٹس تقریباً امپورٹس جو ہیں تقریباً سکسٹی بلین ڈالر کی ہوں گی اور امپورٹ جو ہیں صرف ٹرینٹی تھری پوائنٹ سمتنگ اور میکسیمم ٹرینٹی فور بلین ڈالرز لے لیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے انتہائی خطرناک حد تک زیادہ ہے اور اسی وجہ سے میں نے ابھی جو بھی آپ کے ٹی وی سے ہی دیکھا ہے کہ حکومت نے کافی غیر ضروری ایشیا کے اوپر مزید ڈوٹیوں کی اضافہ کیا ہے اور وہ بالکل صحیح کیا ہے کہ جو چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں اور ان کو باہر سے مغوانا ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے اس کے اگر ریگولیٹری ڈوٹی مزید بڑھا دی جاتی ہے تو اچھی بات ہے اور آپ دیکھئے کہ آپ کبھی بھی اتنا بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں کوئی اپنے گھر کے اندر خود سے سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے غیر ضروری ایشیا کی امپورٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب سب لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کی جو امپورٹ جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اس میں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن جو اس سال کی جو امپورٹس ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ سی پیک پروجیکٹس کے بھی بہت سارے پاور پلانٹس اور دوسری چیزوں کے جو امپورٹس ہوئی ہیں وہ آئندہ سالوں میں نہیں ہوگی وہ موجودہ مالی سال میں بہت زیادہ ہوئی اور اس سے گزشتہ سال میں بھی ہوئی تھی لیکن آئندہ سال میں اٹلیسٹ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کافی حد تک مکمل ہونے جا رہے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مزید امپورٹس جو ہیں اس رفتار سے نہیں بڑھے گی سلیمان شاہ صاحب ایک چیز جو پولٹیکل ڈیبیٹ بھی اس پر شروع ہو چکی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اتجاز ہو رہا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے جاری ہے جب وہ خود حکومت موجود ہی نہیں ہوگی حکومت اکتے تیز تاریخ کو چلی جائے گی اور پھر بجٹ جو ہے وہ یکم جولائی سے شروع ہوگا اس پر عمل درامت اب میں آپ سے پوچھنے چاروں کو جو آرگیومنٹ دیا گیا ہے اب جو وزیر خزانہ بن گئے ہیں ان کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انٹرنیشنل بینک اور ایشن ڈیولپنٹ بینک کے طرف سے وان پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا قرض لیا گیا ہے اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ تین ماہ کا بجٹ دیا جائے اور تین ماہ کے لئے تنخواہیں بڑھا دی جائیں آپ کے خیال میں یہ ویلیڈ آرگیومنٹ ہے سر میں پہلے آپ تھوڑا سا وہ جو پہلا آپ کا جو سیگمنٹ تھا اس پہ میں تھوڑا سا کومنٹ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایمپورٹس ہیں آپ نے اگر اکنومک گروت کرنی ہے اور اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے تو انفرسٹرکچر کی انویسمنٹس بھی کرنی ہے تو آپ کی بائی ڈیفینیشن آپ کی ایمپورٹس پہلے بڑھیں گی لیکن اس کو فینینس کرنے کے لیے آپ کی ایکسپورٹس کو بھی بڑھنے کی بہت ضرورت ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہماری جو ہجوم ہے ایکسپورٹس کا وہ تئیس بلین ڈالر نہیں ہونا چاہیے اس کو پچاس بلین ڈالر ہونا چاہیے سو ہم نے اپنے ملک میں ایکسپورٹ اورینٹڈ جو کمپیٹیٹیونیس ہے جو پرڈکٹیوٹی ہماری انڈسٹری میں ہونی چاہیے تھی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہم نے دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ کر دی ہے جس میں سب سے بڑا رول انرجی کاسٹ کا ہے انرجی کاسٹ ہم نے پورے خطے سے تقریباً چار پانچ روپے پر یونٹس ہمارا زیادہ ایکسپینسیو ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹیوٹیو نہیں رہی دنیا میں سو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو ریفارمز انرجی سیکٹر میں کرنے تھے جو ٹیکسز بھی اتنے لاد دیے گئے ہیں انڈسٹری کے اوپر کے انڈسٹری جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی پھر آپ کی انویسمنٹ کلائیمٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں آپ ایز آف پینگ ٹیکسز جو ہیں وہ تقریباً ایک سو بھتروی پوزیشن پاکستان کی ہو گئی ہے سو کرپشن ہے مس منجمنٹ ہے مس گورننس ہے اور اس ساری چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس پہ آتا ہے سو پورے ملک میں اگر آپ گورننس ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ بڑی کمپیٹ کرے گا پوری دنیا میں جا کے اپنے جھنڈے گاڑے گا تو وہ ممکن نہیں ہے سو آئی تنگ یہ بہت امپورٹن چیز ہے شورٹ ٹرم میں تو آپ نے ڈی ویلیویشن کچھ کی تو اس کا تھوڑا سا آپ کو رسپائٹ ملے گا بٹ وہ جو ڈبل اور ٹریبل کرنی ہیں اپنے ایکسپورٹس اپنے آپ کو سسٹینبل لیول پہ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اور ان میں جیسے میں نے کہا انرجی ٹیکسز ایز آف ڈوئنگ بزنس انویسمنٹ کلائمیٹ اور اوورال گورننس کرپشن کا اس میں زیرو ٹولننس فور کرپشن چاہیے تو پھر پاکستان ایک ملک بن سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ فیکٹری دنیا کی فیکٹری ہے پاکستان کیونکہ ہماری عبادی جو ہے پانچ نمبر پہ تو ہم عبادی میں پہنچ گئے ہیں اور سب سے ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کی سکسٹی پرسنٹ آپ کی پچیس سال سے نیچے ہے اور ان لوگوں نے جو ایمپلائمنٹ ان کے لیے چاہیے ہمیں ینگسٹرز کے لیے تقریباً تیس سے چالیس لاکھ نئے روزگار کے مواقع چاہیے اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انویسمنٹ جتنی بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں جتنا ہم ری انویسٹ کریں گے اکانومی میں اتنی ہماری کپیسٹی بنیں گی اس کپیسٹی میں نئی نئی فیکٹرییاں لگیں گی اور پھر اس میں امپلائمنٹ ہوگی لیکن فیکٹرییاں اسی وقت لگیں گی جب یہاں پہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہوگی دنیا میں وہ کم ہوگی سو ہیونگ سیڈ دیٹ اب میں آپ کا دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا کہ کیا یہ ایک مہینے کی حکومت ہے اور بجٹ پورے سال کا دے رہی ہیں دیکھیں یہ ایک اکیڈیمک ایکسرسائز ہو رہی ہے الٹی میٹلی تو میبی کوٹس میں جائے گا اور وہ بتا دیں گے کہ ان کا حق تھا یا نہیں تھا ان فیکٹ وہ کریں گے یہ بجٹ دیں گے وہ بجٹ اگر مجورٹی ہوگی تو وہ پروف بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو question یہ ہے کہ کیا وہ ایک مہینے کے لیے دے سکتے ہیں یا دو مہینے کے لیے دے سکتے ہیں وہ بھی بالکل دے سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جب کانگریس آپس میں پارٹیز کا جب فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کا بجٹ جب ڈیلے ہوتا ہے تو کئی بار وہ ایک مہینے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ اس وقت تک گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یہ اخراجات آپ کر سکتے ہیں سو ایسی کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ممکن کہ آپ ایک مہینے کے لیے اجازت دیں اور وہ possible نہیں ہے it is possible anything آپ کو آپ ہر مہینے آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں جو argument ہے کہ جی چونکہ ہم نے لون لے رکھے ہیں ایشن ڈیولپنٹ بینک وغیرہ سے تو ہم اس وجہ سے ہم تین مہینے کا بجٹ نہیں دے سکتے آپ کے خلال میں یہ والا argument valid ہے میں آپ سے جاننا سکتے ہیں نہیں دیکھیں وہ بجٹ کا ایک جو لون کا drawdown ضرور ہوگا کہ آپ نے اس کو فلانے فلانے project میں خرچ کرنا ہے اور اس project کی جو progress ہے اس کے مطابق وہ لون بھی آپ کا ساتھ tie in ہوگا لیکن ہمیں پتا ہے کہ لونز کی جتنی بھی وہ disbursements وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی کئی changes آتی رہتی ہیں so i think کہ وہ اس وقت justify کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی کوشش کرنی چاہیے justification کی آگے چل کے budget پیش کریں let's have a good discussion on the budget and then وہ جب اگلی حکومت آئے گی اس وقت پھر discussion کر لیں گے کہ یہ budget ٹھیک تھا یا نہیں تھا ٹھیک اور اس کو کیا اس میں رد و بدل کرنا ہے اور کسی کو shock ہوگا تو وہ court میں بھی چلے جائے گا اور وہ کہہ دیں گے court میں فیصلہ آ جائے گا کہ جی یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے so i think کہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں na storm in a tea cup وہ ہم نے ایک بھرپا کیا ہوئے اس معاملے کے اوپر but i think کہ وہ اب یہ budget تو آج انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد ایک دو ہفتوں میں وہ approve بھی ہو جائے گا اور اس سے ہمیں خاصی information اور insight ملے گی یہ پچھلی حکومت کی ترجیحات کے بارے میں کہ کیا کس کن چیزوں پہ یہ خرچہ کر رہے تھے مثلا اگر ہمیں پتا لگتا ہے کہ پانی کے اوپر budget میں پیسہ ہی نہیں کچھ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پانی کے ذخائر نہیں بنیں گے پانی کی پانی کا system ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بجلی کے بعد سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کی economy کو threat ہے وہ پانی سے آ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس threat کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا پھر budget میں reflection آنی چاہیے کہ جی ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنے دریاؤں کو محفوظ کریں گے اس طرح سے پانی کو بچائیں گے اس طرح سے نظام جو ہے کراچی میں اور وہ provincial budgets میں بھی وہ چیزیں آئیں گی فیڈرل budgets میں بھی آئے گی تو اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کا focus کیا ہے کس طرف آپ جا رہے ہیں کیا آپ نے پانی پہ focus کیا ہے یا نہیں کیا کیا آپ نے for example کیا railway کے اوپر آپ کا ہوگا یا آپ کا infrastructure میں اب کونسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کرنے جا رہے ہیں جب provinces کا budget آئے گا پتہ لگے گا کہ health پہ کتنا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں education پہ کیا کرنا چاہتے ہیں higher education کو کیا کریں گے universities کو ٹھیک کرنے کا کوئی program ہے یا نہیں سو وہ ساری ترجیحات جو ہیں یہ اس budget میں ہمیں آ جائیں گی اور دوسری جب government آئے گی وہ ان ساروں کو reevaluate کرے گی اور اس کے مطابق اس کو fine tune کرے گی یا بالکل radically change بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے سر میں صحیح ہے میں ایک آپ نے پانی کی water crisis کی آپ نے بات کی ہے اب ایک report کے مطابق 2010 سے لے کر اب تک پاکستان کو تقیباً 90 ارب ڈالر مالیت کا پانی جو ہے وہ پاکستان زائر کر چکا ہے اور زائر ہے پانی کے ذخائر موجود نہیں ہے اور ایک اور study یہ کہتی ہے حالی میں ایک تقریبی مرحب کی گئی تھی یہاں پر اسلامباد میں اس میں بتایا گیا تھا کہ جی چار بین الاقوامی اداروں کی research کے مطابق 2025 میں تمام پاکستانی جو ہیں وہ پانی کے بہران کا شکار ہو جائیں گے بہت دور کی بات نہیں ہے 2025 کی بات ہے اس پر تھوڑا سی بات کرتے ہیں اور بریک کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موازنہ ہے مزدور کی کم سے کم عجرت ہم ہر سال ایک ہزار روپے تقریباً بڑھ جاتے ہیں پانس سال میں پانس ہزار روپے بڑھ گئے پانس سال میں جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اس کا آپس میں جو ہے وہ تناسب کیا ہے ان دونوں چیزوں کا اور فیکس آمدن میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے تو ان دونوں کا آپس میں تناسب کیا ہے ان دماغ چیزوں پر بات کرتے ہیں مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈوکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر تفیل صاحب ہیں اور خواہر گمن صاحب مرسل موجود ہیں میں سلمان شاہ صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا تھا یہ سوال میرا عام آدمی کے لیے ہے اور عام آدمی ہی کی زبان کے اس کو بھی سمجھ آئے یہ جو کم سے کم موجود میں اضافہ کیا جاتا ہے مزدور کی تقریب میں ایک ہزار روپے بڑھا دی جاتی ہے آپ کے حال میں یہ اضافہ جو ہے یہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ کے تناسب سے ہے یا پھر مہنگائی کی شرح میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور دنخواہ میں بہت تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے عجرت میں بہت کم اضافہ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے جو فیکس آمدن میں اضافہ ہوا ہے کیا وہ بھی مہنگائی کی شرح میں اضافہ سے میچ کرتا ہے آپ کے حال میں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ منموم ویج جو ہے یہ حکومت اناؤنس تو کرتی ہے لیکن اس کو انفورس نہیں کیا جاتا یہ نہیں ہے کہ جب حکومت کہے گی کہ منموم ویج پندرہ ہزار روپےہ مہینہ ہے اور ہر پاکستانی جو کام کرتا ہے اس کو پندرہ ہزار ہی ملے گا بٹ یہ ایک اناؤنس تو ہو جاتی ہے لیکن شاید جو گورنمنٹ کے اپنے ملازم ہیں ان کے لیے تو وہ انفورس ہو جاتی ہے لیکن جنرلی سپیکنگ بہت سے ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہاں پہ یہ انفورس نہیں ہوتی اور اس کا اصول بھی بیسکلی یہی ہے کہ آپ جو انفلیشن ہے اس کے امپیکٹ کو کم کریں یہاں کم از کم ایک بینچمارک بن جائے کہ جس سے نیچے اگر تنخواہ ہوگی تو ایک آہ فیملی جو ہے وہ اس پہ سروائیو نہیں کر سکے گی سو یہ مکسٹ آہ موٹیوز ہوتے ہیں آہ لیکن انفلیشن کا اس میں خاصہ امپورٹنٹ رول ہے اور جہاں تک پر کیپٹا انکم کا ہے وہ تو آپ کا جو اوورال جی این پی ہے اس کو آپ جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں پاپلیشن سے تو پر کیپٹا انکم نکل آتا ہے اور اگر اس میں وہ نومنل جی این پی کی بیسس پر آپ کر رہے ہیں جو کہ سولہ سو ایک ٹالیس ڈالر نکلا ہے اس دفعہ تو وہ آپ کا انفلیشن اس میں شامل ہوگی اگر آپ ریل ڈالرز میں کر رہے ہیں سو اٹیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کیلکولیشن سے کرتے ہیں سو بٹ آئی تینک کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے پانی کے بارے میں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو آپ نے یہ کہا کہ ہم بیس ارب ڈالر کا پانی ضائع کرتے ہیں ایکچلی اس سے ہم بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں ہم تقریبا جو ہے پچاس ارب ڈالر کا پانی تو ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں اس کے بعد جو پانی ہماری نیری نظام میں آتا ہے وہ بھی تقریبا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ راستے میں ہی غیب ہو جاتا ہے فیپوریشن سے ہو جاتا ہے کچھ وہ نیچے آہ چلے جاتا ہے اور اگر وہ نیری نظام ایسے جگہ پہ جا نیچے سیلینٹی ہے تو وہ پانی بالکل ہی آہ زائع ہو جاتا ہے اور تقریبا میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق تیس ارب ڈالر کا پانی ہم اپنے نیری نظام میں زائع کر دیتے ہیں اور جب فارم پہ بھی جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی کیونکہ ہم فلاڈ ڈیرگیشن کرتے ہیں اس سے جو پودے کے لیے پانی ہے وہ صرف ون تھرڈ یوز ہوتا ہے باقی ٹو تھرڈ آہ غیر ضروری آہ طریقے سے ہوتا ہے اور جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آہ تھر جیسے علاقے ہیں چولستان جیسے علاقے ہیں جہاں پہ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے وہاں پہ آہ اموات بے شمار ہوتی ہیں بھوک اور فلاس کی وجہ سے تو ہم جو نظام میری نظام ہے کیونکہ ہم پانی کو بچا نہیں رہے کنزرب نہیں کر رہے ہم ان علاقوں تک وہ پانی کا نظام لے کے جا نہیں سکے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں غربت بہت زیادہ ہے اور اس غربت کا آہ وجہ یہ ہے کہ ہم پانی اپنا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے سو اب وارٹر پالیسی آگئی ہے اب پچھلے دنوں میں ہی اناؤنس ہوئی ہے لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ کیا ہمارے بجٹ میں وہ وارٹر پالیسی کا کوئی امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا اور یہ میرے خیال میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ اتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ضائع ہم کر رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ ایک دو بلین ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یا امریکہ کے پیچھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا چین سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس اپنی جو اتنے بڑے زخائر ہیں ان کو ہم ویسٹ کرتے ہیں اور اپنے آکوشکول اٹھا کے دوسری دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں سو آئی تنک کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پانی کو ہم اپنا ایک کنپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنائیں اس ایڈوانٹیج کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں ہمارا آج اتنا پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے اس اتنا پانی اگر چین کے دریاؤں میں سے آجاتا تو وہ تو ہزاروں بلین ڈالرز کیا وہ اس سے فیدہ اٹھا سکتے تھے سو آئی تنک کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی ایگری کلچر ایفیشنسی واتر ایفیشنسی ایک ایفیشنسی مارکٹس جو ہیں ہماری ایگری کلچر مارکٹس بہت ڈسٹورٹڈ قسم کی مارکٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنا یہ ہیں اصل چیزیں جن پہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے اور پہلے اسی بجٹ سے لینا چاہیے آپ دیکھیں گے یہ بجٹ میں کیا چیزیں جی ٹھیک ہے بجٹ میں کیا کتنی مختص کی جاتی ہے آپ بھی منصوبوں کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اچھا بھین اب زبیر صاحب کی طرف جانے سے پہلے گھومن صاحب ایک پولٹیکل کوئیسٹن آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پر اس بجٹ پر جو آ رہا ہے جو تیار کیا کہ اس کے فگر سو سامنے آگئے ہیں کوئی حساق دار صاحب کا بھی ردعمل سامنے آیا ہے جی یقینی طور پر مجھے اگر اس بجٹ کے بارے میں اپنی رائے کوئی قائم کرنی ہے تو میں انتظار کروں گا کہ کل بجٹ سپیچ ہونے کے بعد جب فارملی بجٹ آج سوری بجٹ کے فارملی جو ڈاکومنٹس ریلیز کر دیے جائیں گے اس کے اوپر حساق دار صاحب لندن میں ہے لندن میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو پتہ پیچھے ہے وہ صبح اٹھیں گے چائے شائے پییں گے اس کے بعد جب وہ ڈاکومنٹس دیکھیں گے تقریر مفتہ اسماعیل صاحب کی سنیں گے تو شام کو ان کے ایک دو منپسند ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ آکے وہ بتائیں گے کہ بجٹ کتنا اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو تمام ان کے وزراء انکلوڈنگ نواشیر صاحب یہی کہتے سنے پائے گئے ہیں کہ اس ملک کی ایکانومی کو اگر سنبالا ہے تو وہ عساق دار صاحب نے سنبالا ہے اس ملک کی ایکانومی کو اگر ہم نے نقصان سے فائدے میں لائے ہیں تو وہ عساق دار صاحب لے کے آئے ہیں تو وہ جو تبصرہ کریں گے اس سے سمجھ آئے گی کہ واقعی اس حکومت کا بجٹ وہ کتنے پانی میں کھڑا ہے باقی ایک شارٹ کومنٹ دیکھیں جو جو بات کر رہے ہیں ڈاکسر بات کر رہے ہیں اس بجٹ کی اہمیت صرف جو اکڈامیکلی تو ہے ادروائز آن گراؤنڈ کوئی اہمیت نہیں ہوگی سیاست ہوگی اس کے اوپر یہ الیکشن میں لے کے جائیں گے ہم نے یہ بجٹ پیش کیا باقی اپوزیشن پارٹی ہیں حضب اختلاف کی پارٹی ہیں وہ اس میں سے میخے نکالیں گی کہ یہ اچھا ہے یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے ڈسکشن ہوگی اس کی وجہ یہی ہے جو شروع میں ہم نے بات کی کہ بائے میڈا فگست نئی حکومت آ جائے گی اس کی اپنی ترجیحات ہوں گی وہ ہرگز ہرگز یہ جو سارے جو پروجیکٹس ہیں جس پہ لوکیشن ہوں گی جو بھی ہے اس پہ نہیں چلیں گے اپنا اپنا ایجنڈا پیش کریں گی تو میرے خیال میں اسی کو ہم نے دیکھنا پڑے گا اسی کو دیکھنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بجٹ دیکھتے ہیں اچھا اب زبیر تفیل صاحب بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ٹیک سیبن ایسٹی سکیم جو ہے یہ کس طرح سے امپیکٹ ڈال دیا بجٹ پہ پوزیٹیف ہوگا نیگٹیف ہوگا عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا یا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جس طرح سے پہلے کہا جارہا تھا کہ امیروں کو فائدہ دینے کے لیے یہ سکیم لائے گئی ہے تو بجٹ میں کس طرح سے رفلیکٹ کرنے جا رہی ہے جہاں تک ٹیکس ایمنسٹی کا تعلق ہے اس کا عام آدمی سے کوئی بھی خاص رابطہ نہیں ہے یا اس کے اثر عام آدمی پہ نہیں پڑے گا ٹیکس ایمنسٹی سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ تو ایک ایسا طبقہ ہے جو اباب میڈل کلاس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں میں شبات پائے جاتے ہیں کہ یہ جو آرڈینس کے ذریعے ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے اس کی آنے والے دنوں میں کیا حیثیت ہوگی کیا اس کو منی بل کے ساتھ پیش کیا جائے گا یا اس کو اسمبلی سے یہ پاس کرا سکیں گے یا نہیں کیونکہ بعض سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو ٹیکس ایمنسٹی سکیم آئی ہے اس کے اوپر صحیح طرح سے عمل درامت ہو اور لوگوں کو اعتماد بھی ہو کیونکہ ابھی تک بعض بڑے بڑے ٹیکس کنسلٹنٹس بھی جو ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتے ہیں لیکن اوورال میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم جو ہے وہ ہماری معیشت کے لیے یہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بیرونی ممالک میں آج کل صورتحال ایسی ہے کہ کوئی آدمی وہاں پا بھی اپنے پیسے چھپا نہیں سکتا اگر تو لیگل ہے پھر تو چھپا لے گا لیکن ادروائز اس کو چھپانا بہت مشکل ہے اور ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے یہ رکوم جو غیر ممالک میں ہیں وہ اس کو پاکستان میں لے آئے اور اس کو یہاں ڈیکلئر کریں اس ایمنسٹی سکیم کے تحت اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا دیکھئے جب یہاں پیسہ آئے گا اس معیشت میں لگے گا انڈسٹریز میں لگے گا سٹاک ایکسچینج میں لگے گا تو اس میں ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے یہ پیسے آہ قانونی یا غیر قانونی طریقے سے باہر لے کے گئے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ رکوم کو جو ہے پاکستان میں لائیں اور اس کی معیشت کا حسب ہے زبیر صاحب یہ جو زبیر صاحب چونکہ بڑی جو حضب اخلاف کی پارٹیز ہیں انہوں نے رجیک کر دی ہویا ہے یہ ٹیکس ایم نیسٹی سکین کو تو وہ جب کیسے لوگ یقین کریں گے کہ یہ جو حکومت ہے پندرہ بیس دن کی حکومت رہ گئی ہے تو اس کی جو ٹیکس ایم نیسٹی سکین سے فائدہ اٹھائیں کل کو اگر خان صاحب آتے ہیں یا پیپلز پارٹی آتی ہے وہ کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے لوگ تو نہیں لے کے آئیں گے نا پیسے دیکھئے جو ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے اس کے تحت اس کو پی ٹی آئی نے اس کی کھل کے مخالفت کی ہے لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کے ان کے ہاں سے جو بھی ان کے ان کی سوچ ہے وہ اس ایم نیسٹی سکین کے حق میں ہے اور آپ دیکھئے گا کہ جس وقت بھی یہ اسیملی میں پیش ہوگا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی حمایت کرے گی اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ پی ایم ایل این نے پیش کیا ہے بلکہ اس لیے کرے گی کہ اس ایم نیسٹی سکین کے ذریعے ملکی معیشت میں بہتری کے بہت سارے امکانات ہیں سیئے آچھا میں اب یہ آہ بیسے سلمان شاہ صاحب یہ چونکہ کہا جا ہے کہ انتخابی سال ہے انتخابی بجٹ پیش کرنے جاری ہے حکومت آپ کے خیال میں ایسے کون سا سیکٹرز ہیں جن کو تھوڑا ریلیف ملے گا یا ملنا چاہیے یا مل سکتا ہے حکومت ایک تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ تنہاؤں میں تھوڑا زیادہ اضافہ کرے گی ٹین پرسنٹ نہیں کرے گی پہلے ٹین پرسنٹ کرتے کی سے زیادہ ہوگا تو کون کون سا سیکٹرز میں آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف دے گی حکومت تاکہ لوگوں کو خوش کر سکے اور اس سے انتخابی فائدہ حاصل کر سکے پہلے تو یہ جو ٹیکس ریٹس اناؤنس کیے ہیں جہاں پہ زیرو بریکٹ جو ہے وہ بارہ لاکھ تک انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس کے بعد پانچ پرسنٹ داس پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ کے تین بریکٹس جو ہیں ای تینگ یہ آپ بجٹ کے ذریعے منی بل میں اپروو کرائیں گے پھر اس کے بعد جو ریل اسٹیٹ کے اوپر آیا تھا کہ آپ کی جو ٹرانسفر فی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہوگی ایک پرسنٹ ہوگی سو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ تو پہلے ہی یہ اناؤنس کر چکے ہیں ایس پارٹ آف تی ایم نسٹی سکیم بٹ وہ اب بجٹ کے اندر آکے وہ ایک قسم کا ان کو قانونی آہ ملے گا آہ شیورٹی ملے گی اس کے بعد جیسے میں نے بات کی کہ اب آہ سی پیک کے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ان کے اوپر آہ کیا کس قسم کی پیش قدمی ہونی ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا بجلی کا جو نظام ہے اس کے اوپر کیا ہم آگے چل کے کیا دیکھ سکتے ہیں کس قسم کی انویسمنٹس آئیں گی یا نہیں آئیں گی آئی پی پیز کا جو ہے معاملہ آہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیسے آہ ہوگا بجلی کی قیمت کم کیسے آہ کی جا سکے گی سو آہ تنک یہ یہ چیزیں ساری آئیں گی اس آہ بجٹ میں اور کم از کم ڈسکشن تو اس کے اوپر ہوگی اور جو جو آپ کا وہ پی ایس 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 کی میں آئے گا آپ کے حال میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو سرکولر ڈیٹ تقریباً ایک ہزار آرب تک پہنچ گیا ہے آپ کے حال میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے سرکولر ڈیٹ اس وقت آہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایکچولی آپ کا فسکل خسار ہے نا اس کو آپ چھبا کے رکھا ہویا آپ نے آہ آہ آلٹی میٹلی تو اس نے بجٹ کے اوپر ہی آکے گرنا ہے تو جب آپ نے اس سرکولر ڈیٹ کو پے کرنا ہے تو آپ نے وہ اپنے بجٹ کے ذریعے جب پے کریں گے تو فسکل ڈیفیسٹ کا جو بھی آپ آہ ٹارگٹ لگائیں گے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کم از کم ایک دو پرسنٹ اور ایڈیشن آپ کو کرنی پڑے گی پھر آپ کے جو یہ سبسیڈیز ہیں بہت بڑی بڑی سبسیڈیز ہیں جس میں آپ آہ جو ایگری کلچر کو بھی سبسیڈی دے رہے ہیں پھر آپ یہ سب سے بڑی تو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو حالات ہیں جس میں پی اے سی جو ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو لاؤسز ہیں وہ پہلے میں یہ خواہر یہ امپورٹنٹ ہے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو لاؤسز ہیں ان کے جب ریل لاؤسز ہم دیکھیں گے سٹیل مل ہے پی آئی ہے یا دوسری تیسری ہیں جنہوں نے آکے آ 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 ان کے ریفنڈز ہیں اس کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی آپ کے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کے کہیں کہیں ارب روپیز جو ہیں وہ ریفنڈز میں پھسے ہوئے ہیں working capital requirements کہیں کہیں پہنچ گئی ہیں اس چیزوں کے لیے so i think کہ یہ ساری چیزیں کم از کم سامنے آئیں گی اور یہ کیونکہ election year کا budget ہے تو اس میں اچھی discussion ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ کس قسم کی ہم reforms چاہتے ہیں اب problem یہ ہے کہ پاکستان میں جو debate ہوتی ہے کہ کیا یہ خاور صاحب وال کا time unfortunately بچا رہی ہے سر وقت ختم ہو گیا ہے ڈوٹ صاحب آپ نے بہت زبردست قیمتی باتیں کی بہت شکریہ آپ کا اب budget آئے گا budget پیش کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کون کونسی exact figures ہمارے سامنے آتی ہیں اس پر پھر مزید discussion کریں گے زبیر توفیل صاحب آپ کا بہت شکریہ خاور گمن صاحب آپ کا بھی روکر سلمان شاہ صاحب مجھے فیلحال اجازت دیجئے budget دیکھتے ہیں اور پھر transmission کا سستہ جو ہے وہ 90 news پر جاری جائے گا